اسلام علیکم دوستو ایک پاکستانی بھائی نے قرآن مجید کا وہ کام کیا ہے جسے دیکھ کر عشق آتا ہے اس پاکستانی بھائی کا نام ڈاکٹر موزز اسلم ہے وہ جب میڈیکل کولج کے سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے عام لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھانے کے لیے انیمیشن پر مبنی ویڈیوز بنائیں اور انہیں یوٹیوب پر ڈالنا شروع کیا اور سائیکولوجی کے اصولوں کے متاقب تصویری خاکہ انسان کے ذہن کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور اسی طرح ان کی بنائی ہوئی انیمیشن پر مبنی ویڈیوز سے عام آدمی بھی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کے ترجمے کو اردو میں سمجھ لیتا ہے ان کا یوٹیوب چینل قرآن انڈرسٹینڈنگ کے نام سے ہے جس کے تیرہ لاکھ سبسکرائبر ہے اللہ نے ان کے کام میں برکت دی اور آج فری قرآن ایڈوکیشن کا شمار دور حاضر کے سب سے وسیع اور منظم اداروں میں ہوتا ہے اور ستر سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں کا نصاب ان کی ویڈیو میں مجود ہے ان کی ویڈیو سے مستفید ہونے والے لوگوں کی تداد کروڑوں میں ہیں وہ جذبہ جنون تو ہمت نہار مستاق ان کا یہ کام اب صرف سوشل میڈیا پر محدود نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کچھ دوستوں کے تعاون سے اب یہ اسلام آباد کے قریب رواد کے علاقے میں دوستوں کنال کے رکبے پر محید سٹیٹ آف دی آرٹس قرآن ہاؤس تمیر کر رہے ہیں جہاں پر مسلی اور گروہی اور ہر طرح کے مذہب سے بالاتر ہو کر ہر عمر کے افراد کے لیے قرآن کے کورسز آفر کیے جائیں گے اس منصوبے میں سائنسی بنیادوں پر جدید قرآن اور تھیم پارک بنایا جائے گا جس میں مختلی پروڈیکٹ شامل کیے گئے ہیں قرآن کریم میں نازل کیے گئے چھے سو الفاظ جو کہ قرآن کریم کے پچاسی فیصد الفاظ پر مل ہے ان الفاظ کو مگنیگٹیو لیویٹیشن سائنس کے تحقیق مدد سے اس تھیم پار کا حصہ بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے انتالیس مبارک درختوں کو بھی لگایا جائے گا اور ان کی حمیت اور افادیت کے حوالے سے معلومات فرام کی جائیں گی اس منصوبے میں مجود کشادہ اڈیٹوریم کی تمیر تیزی سے جاری ہے جس میں ڈیڑھ ہزار سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی اور یہ آن قریب افعال ہو جائے گا یہاں پر آپ ان کی جلکیاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس اڈیٹوریم کا مقصد قرآن سیکھنے والے افراد اور خصوصی طور پر مدارت سے فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے لگاتار لیکچر کا احتمام کرنا ہے اس کے علاوہ تھیم پارک میں فیملیز کے لیے تفریقہ سمان بھی مہیا کیا جائے گا جس میں گوڑ سواری تیر اندازی تیراکی بار بی کیو اور ووکنگ ٹریک شامل ہوں گے اور مارت کے احاطے میں جدید ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا احاطہ بھی کیا جائے گا ایک ماہ کے دورانیے پر مشتمل دورہ قرآن فہمی کورس کی تکمیل پر کوئی بھی شخص اصول قرآن کریم کی افادیت اور محافیم کو صحیح معنیوں میں جان سکے گا اس منصوبے کا کل تکمینہ چھ کروڑ پاکستانی رپے لگایا گیا ہے اس منصوبے کے لیے تین کروڑ سے زائد کی رقم اکٹھی کی جا چکی ہے بکیہ رقم اکٹھی کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں مجھے خیال آیا کہ میں بھی اپنے ویلوگ کے ذریعے کچھ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کروں ممکن ہے کہ اس طرح میرا بھی کچھ حصہ ڈال جائے اور کسی بھائی بہن کو اس عظیم کار خیر میں حصہ لینے کے لیے ترغیب اور موقع مل جائے اس پیغام کو مخیر افراد تک پنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے ڈاکٹر مواز اسلم کا نمبر اس ویڈیو پر دیا جا رہا ہے آپ ڈریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ